اسلام علیکم میرے پاکستانی بہن بھائیوں اوورسیز اور پاکستان میں جورانے والے ہیں سب کو میرا سلام آج اپریل الیونت آج ٹی وی پر اوورسیز میں بیٹھ کر ہم نے ایک چور کو پرائم انسٹر بنتے دیکھا بڑے افسوس کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ چور پاکستان میں پھر داخل ہو چکی اور ان کی حکومت دوبارہ شروع ہوگی لوٹ خسوٹ کا بزار کرم ہوگا اور پاکستان سے پیسہ پھر غائب ہو جائے گا اور ہمارا پاکستان دوبارہ اسی طرح غریب کا غریب رہے گا میرے پاکستانی بہن بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم چوروں کو دوبارہ چانس دیتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد وہی جو دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں گوارہ کرتا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ بار بار ووٹ دیں اور ان کو دوبارہ بار بار الیکٹ کریں میں آور سیز میں رہتے ہوئے مجھے یہاں کے قانون قائدے کا اتنا ہمیں پراؤڈ ہوتے ہیں کہ بھائی جو اسلام میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں اس کنٹری میں بتائی جاتی ہیں کی جاتی ہیں انصاف کیا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے ٹائم پہ جو کورٹ کا سسٹم میں ٹائم پہ کھلتا ہے ٹائم پہ بند ہوتا ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ کیلئے ہو یا سینیٹر کیلئے ہو یا کسی کیلئے بھی ہو ٹائم پہ ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے لیکن پاکستان میں عدالتیں رات کو بارہ بجے چوروں کے لئے کھل جاتی ہیں یہ کیسا کنٹری ہے یہ کیسا پاکستان ہے وہی چوروں کی کنٹری وہی چوروں کا سب کچھ ہے ہم لوگ کے ضمیر مر گئے ہیں ہم لوگ کیسے ان لوگوں کو بار بار الیکٹ کر کے سامنے لاتے ہیں جن پہ کروڑوں عربوں کے کیسز ہیں ان کی لئے عدالتیں کہاں ہیں کیا ان کی لئے عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی ہیں ایسے لوگ اس کنٹری میں جہاں میں رہتا ہوں ان کا چار دن میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ جیل میں جائیں گے اور کبکہ جیل میں جا چکے ہوتے ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ الیکٹ ہو کے بڑے بڑے عدوں پہ یا منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریسڈنٹ بن سکیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں بیٹھ کے یہ اس کا مطلب ہوا کہ جو ڈاکو چور پاکستان میں ہیں جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو رہا کیا جائے ان کو بھی چانس دیا جائے کہ وہ ابھی پریسڈنٹ اور پرائم منسٹر بن سکیں ان کا بھی چانس ان کو کیوں نہیں دیتے ان کو بھی جیلوں سے رہا کریں ان کے کیس ڈسمس کر کہ ان کو دیں چانس ان کا بھی حق ہے وہ بھی الیکشن لڑیں اگر یہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں تو باقی میرا بچارہ جو غریب ایک بھینس کی چوری کے اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیوں نہیں چانس دیا جاتا اس کو بھی چانس دیں بھائی اس کا بھی دماغ ہے دل ہے اگر اس نے ایک بھینس کی چوری غلطی سے کر دی بچارے نے اس کو دو دو سال کے لیے جیل میں ڈالا اس کو میرا گرنٹی یو دیٹ کہ وہ اس کو تو جیل میں ڈال اس کا تو کیس تین دن کے اندر انہوں نے ڈسمس کر اس کو کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا اور جن کے کروڑوں کے کروڑوں کے کیس ہیں ان کے پائی پائی سال دس دس سال اس کے کیس چل رہے ہیں اور ہماری عدالتیں کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو پرائی منسٹر بنا دیتی ہیں کسی کو پریزڈن بنا دیتی ہے کسی کو منسٹر بنا دیتی ہیں یہ کیسا انصاف ہے ایک اور بات میرے بہن بھائیوں الیکشن کمیشن جو پاکستان کے ٹیکس پہ چلتا ہے آج کہہ رہے ہیں یا کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں ہم سات مینے کا آٹھ مینے کا ٹائم چاہیے اوہ میرے خدا کے بندوں تم لوگ جو پیسہ پاکستان کا ٹیکس کا کھا رہے ہو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہو اور بلڈنگوں میں رہ رہے ہو پاکستان کی پور عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ کھا کے اور بولتے ہیں آپ تیار نہیں ہو کیا یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ چوروں کے لیے آپ اردالتیں بھی کھل رہی ہیں چوروں کو آپ سب کچھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے خدا کا خوف کرے بھائی ایک علمیہ کو آپ نے جان دینی ہے ایک وقت میں آگے پھر کیا کریں گے آپ اس کا انصاف بھی آپ دیکھنا ہے آپ لوگ سب دیکھیں گے سب چور جو ہے ان کو پتہ لگے گا بارحال میرے کہنے سے تو کچھ چینج نہیں ہو سکتا چور چوری رہیں گے اور ڈاکو ڈاکو رہیں گے اور حکومت کرتے رہیں گے بس آپ پاکستانی بہن بھائیوں دعا کریں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اچھا ہو کوئی اچھی سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ ہم اس چوروں سے نجات پائیں اور الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو ہم دعا کر سکتے ہیں ان کو عقل آئے اور انصاف کریں بس میرے بہن بھائیوں گئن اگر آپ کو کھٹ دیش ویڈیو شورٹ اور سکتے ہیں تینکیو سو مچ تو لسننگ میں میبی اس مائی اس بورنگ ویڈیو بٹ میں آپ کی طرح ہی ہوں جس پہ مجھے بھی دکھ ہے تو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی